اسلام علیکم جب بھی ہوتی ہے تھنڈ تو ہم تھنڈ سے کانپتے کیوں ہیں؟ ہم نے پہلے بھی بات کی ہے تھرمل ریگلیشن کے بارے میں لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ہمارے جسم کا درجہ حرارت کنٹرول ہوتا ہے ہمارے مسل سے ہم جانتے ہیں اس مرحلے کو کہتے ہیں تھرمل ریگلیشن جسم کا درجہ حرارت صحیح رہنا اور ایسا رکھنا جو جسم کے لیے اچھا اور ضروری ہو ہم جانتے ہیں کہ تھرمل ریگلیشن کس طرح ہوتی ہے لیکن پھر بھی ایک جائزہ لیتے ہیں تو یہ محترم یہاں پہ جو کہ خاص خوش نہیں لگ رہے ایک دن انہوں نے اپنا ہاتھ کھڑکی سے باہر نکالا اور انہیں محسوس ہوا کہ موسم جو ہے وہ ہے خاصا گرم تو ان کے ہاتھ کی جو جلد تھی اور پھر ان کی باڈی اور ان کے دماغ نے اس بات کو محسوس کیا کہ موسم ہے گرم اب اس پورے مرحلے میں ایک نیورونل سگنل پیدا ہوا یہاں اور یہ گیا یہاں سے ہوتا ہوا دماغ تک اور وہ حصہ دماغ کا جس نے اس بات کو محسوس کیا کہ موسم ہے بہت گرم اس حصے کا ہے ایک مخصوص نام اسے کہتے ہیں ہائپو تھالمس اس کو دو مختلف حصوں کے طور پر دیکھا جاتا ہے جب بات آتی ہے دو مختلف قسم کے موسم کو محسوس کرنے کی ایک ہوتا ہے انٹیریئر ہائپو تھالمس اس سے مراد ہے اس کا سامنے والا حصہ انٹیریئر سے مراد ہے سامنے یا آگے اور دوسرا حصہ ہے پوسٹیریئر ہائپو تھالمس جس سے مراد ہے پیچھے والا حصہ تو ان دونوں میں سے کونسا کونسے والے موسم اور درجہ حرارت پر کرتا ہے رسپونڈ تو اس کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو آگے والا حصہ ہے آگے والا علف سے آیا آگے آگے والا حصہ وہ رسپونڈ کرتا ہے گرم درجہ حرارت پر گرم کیا چیز ہوتی ہے آگ ہوتی ہے گرم تو علف سے آگ اور علف سے آگے تو آگے والا حصہ جو ہے وہ ہے آگ جیسے درجہ حرارت کے لیے یعنی گرم درجہ حرارت کے لیے اب ہم جانتے ہیں کہ ایک ہی حصہ بچا ہے یہاں دو میں سے تو ظاہر ہے یہ تھنڈے موسم کے لیے ہی کرے گا کام تو پچھلا حصہ جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے جب موسم ہوتا ہے تھنڈا ٹھیک ہے اب آگے کیا ہوتا ہے جب ہمارے دماغ کو پتا چل جاتا ہے کہ کیا درجہ حرارت چل رہا ہے یہ واپس بھیجتا ہے ایک سگنل یا اشارہ ہمارے جسم کو کہ ہمیں رکھنا ہے اپنا درجہ حرارت بلکل ٹھیک اور کرنا ہے مینٹین اور رکھنا ہے اسے صحیح توازن میں اب یہاں سے جو چیز کام کرے گی وہ ہیں ہمارے مسلز جو اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ کس طرح رکھنا ہے باڈی کے درجہ حرارت کو جگہ پر اس میں شامل ہوں گے سمودھ مسلز اور جب تھنڈ ہوگی تو اس میں شامل ہوں گے سکیلٹل مسلز تو یہ کس طرح کرتا ہے کام تو یہاں یہ ہم دیکھتے ہیں جب بھی ہم گرم یا تھنڈے ماحول میں ہوتے ہیں تو کس طرح ہمارے مسلز کرتے ہیں کام تو اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہم بات کریں گے ان دو اہم مسلز کے بارے میں جو یہاں کریں گے کام تو اس میں پہلے آتے ہیں سمودھ مسلز خاص طور پر وہ والے جو موجود ہوتے ہیں ہماری آرٹیریولز میں ہم جانتے ہیں یہ ہماری آرٹیریز کا بلکل چھوٹا حصہ ہوتی ہے دوسرے مسلز جو یہاں کام کرتے ہیں وہ ہیں سکیلٹل مسلز یہ وہ مسلز ہیں جو پائے جاتے ہیں ہمارے بائسپس میں ٹرائسپس وغیرہ میں اب یہاں یہ ایک سوال ہے جس کا ہم جواب دیتے ہیں یہ آرٹیریولز یہاں جو ہیں ان کا کیا کردار ہے درجہ حرارت کو توازن میں رکھنے میں تو یہاں میں بناتی ہوں ایک بلڈ ویسل اس میں موجود ہیں وائٹ بلڈ سیلز اور ریڈ بلڈ سیلز اور کافی اور چیزیں بھی اور یہ ساری چیزیں ہماری ویسلز میں گھوم رہی ہیں اور یہ ایک طریقہ کار سے گھوم رہی ہیں یہ صرف دور نہیں رہی ہوتی یا بیہ نہیں رہی ہوتی یہ ایک طریقے سے چلتی ہیں کچھ اس طرح تو یہ ایک لحاظ سے ایسے آگے بڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں ٹھیک ہے یہ ٹکراتی بھی ہیں اور جو کچھ بھی خون میں موجود ہے وہ اس طرح آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور اس میں پیدا ہوتی ہے تاونائی یعنی انرجی جی ہاں ہمارے خون کی روانی پیدا کرتی ہے تاونائی اور تاونائی جو ہے وہ ایک شکل ہے ہیٹ کی تو اگر ہم گرم ماحول میں ہیں تو ہمیں اس ہیٹ سے اس گرمائش سے چھٹکارہ پانا ہے تو ایسے میں ہم یہ گرمائش اور یہ ہیٹ دیں گے جسم کے ستہی حصے کو یعنی جلد یا سکن جتنا زیادہ خون کا بہا ہوگا ہماری جلد کی طرف اتنی زیادہ گرمائش یا ہیٹ نکلے گی باہر اور اس طرح ہوگا ہمارا درجہ حرارت یہاں دیکھتے ہیں جب بھی ہوگی گرمی ہمارے سمودھ مسلز کریں گے ریلیکس اور ایسا کرنے میں ہماری آرٹیریوز جو ہیں وہ کھل جائیں گے اور بڑی ہو جائیں گے اس مرحلے کو کہتے ہیں ویزو ڈائیلیشن یہاں پر آرٹیریوز جو ہیں وہ ہو رہی ہیں ڈائیلیٹ یعنی یہ کھل رہی ہیں اور ریلیکس ہو رہی ہیں تو یہاں یہ دیکھیں یہ کچھ ہو جائے گی اس طرح سے جلد میں ہماری سکن میں یہ ایسی کھل جائیں گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری جلد میں بڑھ جائے گا خون کا بہاؤ بہت سارے وائٹ بلیڈ سیلز اور ریڈ بلیڈ سیلز اور باقی چیزیں بھی یہ چلیں گی کچھ اس طرح سے اس کا مطلب ہوا کہ یہاں اور بھی زیادہ ہیٹ اور انرجی ہوگی جو کہ پھر یہاں سے نکل سکتی ہے باہر ہماری جلد سے اور ہمارے جسم کا درجہ حرارت اس طرح رہے گا کنٹرول میں یا قابو میں جب یہ ساری گرمائش نکل جائے گی باہر خون کا بہاؤ جلد تک لانے کے بعد ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں کہ سمود مسلز کیا کرتے ہیں جب ہوتی ہے تھنڈ تو اگر ہم گرمی میں کرتے ہیں ریلیکس یعنی ڈائیلیٹ تو سردی میں کیا ہوگا جی ہاں سردی میں ہم کریں گے کانٹریکٹ یہاں ہوگی ویزو کانسٹریکشن کانٹریکٹ سے مراد ہے سکڑنا یہاں آٹیریولز سکڑیں گی یا کانسٹریکٹ ہوں گی تو یہ دیکھنے میں یہاں کچھ ایسا لگے گا یہ یہاں نارمل سے ایسی ہو جائیں گی تو خون میں موجود چیزیں جو ہیں وہ اس طرح نظر آئیں گی اور ایک ہی سمت میں یہ چلیں گی تو ایسے میں جلد کی طرف ہوگا خون کا بہاؤ کم اور جب ایسا ہوگا تو ہیٹ جو ہے وہ رہے گی جسم کے اندر ہی اور اس طرح جسم کا درجہ حرارت جو ہے وہ رہے گا توازن میں کیونکہ کوئی جگہ نہیں ہے جہاں سے گرمائش باہر نکلے اور اس طرح آپ سردی میں رہیں گے گرم تو اس طرح کرتے ہیں سمودھ مسلز کام اب سکیلیٹر مسلز کیا کرتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں کانٹریکٹ جب ہوتی ہے تھنڈ لیکن ان کا مقصد جو ہے ایسا کرنے کا وہ تھوڑا مختلف ہے یہ جب کانٹریکٹ کرتے ہیں تو یہ لیتے ہیں ایٹی پی اور بناتے ہیں اے ڈی پی ایڈینوسین ٹری فوسفیٹ اور بناتے ہیں ایڈینوسین ڈائے فوسفیٹ اور نکلتا ہے ایک فوسفیٹ گروپ اور ساتھ ساتھ بنتی ہے تاوانائی بھی اس ریاکشن کو ہم جانتے ہیں کہ کہتے ہیں اگزو تھرمک ریاکشن اس سے مراد ہے باہر نکلنا اگزو مطلب نکلنا اور تھرم کا مطلب ہوتا ہے تاوانائی تو یہاں پر بن رہی ہے تاوانائی جب کانٹریکٹ ہو رہا ہے سکیلٹل مسل تو سرد محول میں تاوانائی کا نکلنا بہت موسر ہوتا ہے مسلز کے لیے اور پوری باڈی کے لیے بھی اور یہ پورا مرحلہ جو ہے یہ ہم سب کے لیے بہت عام ہے یہ ہے کانپنا یا شیورنگ کا عمل یہ یہی ہوتا ہے اور وہ وجہ جو ہم کانپتے ہیں سردی میں ہم بنا رہے ہوتے ہیں تاوانائی اس ایٹی پی سے اور نکلتے ہیں یہ فوسفیٹ گروپ اور یہ شیورنگ جو ہے یہ ہمیں گرمائش دیتی ہے جب ہوتی ہے تھنڈ اب یہاں سکیلٹل مسلز گرمی میں کیا کرتے ہیں تو اس کا جواب ہے کچھ بھی نہیں اس لیے ہم نے سکیلٹل مسلز کے حوالے سے سیدھی بات کی سردیوں کے حوالے سے تو آج کے لیے اتنا ہی